بات کرے ترحمیم کی تو وزیراعظم کی عرقین سے ملاقات ہو اور مشاورت کی وجہ سے کابینہ اجلاس کا ٹائم ٹیبل ایک بار پھر تبدیل کر دیا گیا نئے ٹائم فریم کا اعلان بھی جلد متوقع ہے وزیراعظم نے کابینہ کے اجلاس میں اہم خطاب بھی کریں گے ترمیم آئینی پیکچ کے مساودی کے منصوری بھی کابینہ کے اجلاس میں دی جائے گی آپ کو بتائیں کہ اس سے پہلے جو آج قومی سمبلی کا اجلاس ہونا تھا اس کے بعد کابینہ کا اجلاس بھی ہونا تھا لیکن اس کے بعد ٹائم کو تبدیل کر دیا گیا اور چار بجے کا یہ وقت تھا جب قومی سمبلی کا اجلاس ہونا تھا کابینہ کا اجلاس بھی ہونا تھا اس سے پہلے لیکن اب وقت ایک بار پھر سے تبدیل کر دیا گیا ہے وزیراعظم کے عرقین سے ملاقاتوں کی وجہ سے کابینہ اجلاس کا ٹائم ٹیبل ایک بار پھر تبدیل ہو گیا ہے نئی آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے رابطے اور لابنگ تیز وزیراعظم شہباز شریف فارلمنٹ ہاؤس میں اپنے چیمبر میں موجود ہیں جبکہ مولانا فضل احمان کی طرف سے جیجو آئی کی شورہ سے مشاورت کے لیے وقت مانگنے پر قومی سمبلی کے اجلاس کا وقت تبدیل کر کے شام چار بجے کر دیا گیا ہے شہر نے کہتی ایجنڈا جاری ایجنڈے میں آنی ترمیم کا بل شامل ہی نہیں آئینی عدالت کا کیاہم اور ججز کی مدت ملاسمت و اصافی کی تجاویز شامل سپریم کورٹ کے ججز کی مدت ملاسمت سرسٹھ سال جبکہ ہائی کورٹ کے ججز کی مدت ملاسمت پہسٹھ سال کرنے کی تجویے سینٹ اجلاس کا وقت بھی تبدیل اجلاس شام چار بجے کی بجائے اب سات بجے ہوگا سابق وزیراعظم نواز شریف جاتی عمرہ سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے نواز شریف قومی سمبلی اجلاس میں شرکت کریں گے آپ کو بتائیں کہ سابق وزیراعظم نواز شریف جاتی عمرہ سے اسلام آباد کے لئے روانہ ہو گئے ہیں لاہور سے وہ روانہ ہوئے ہیں اسلام آباد کے لئے اور نواز شریف قومی سملی جلاس میں آج شرکت بھی کریں گے اہم خبر ہے آئینی تر عمیم کی حوالے سے آج پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز کا اجلاس بھی ہونا ہے اس حوالے سے بھی مشابرت کی جائے گی نواز شریف قومی سامنی جلاس میں شرکت بھی کریں گے جبکہ وہ لاہور سے جاتی عمرہ کے جاتی عمرہ سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے ہیں آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزرد داخلہ موسن نکوی اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں آج اہم معاملہ ہے پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز کا اہم اجلاس ہونا ہے اور پارلیمنٹ میں جیمبرز میں ملاقاتیں بھی جاری ہیں اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ مناظر آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے جہاں وفاقی وزرد داخلہ موسن نکوی پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں جبکہ آج کا دن پارلیمنٹ کے تاریخ کا اہم دن ہونے جا رہا ہے آئینی ترمیم ہونے جاری ہے جس کی وجہ سے حکومت کی طرف سے اپنے تمام عرقین اور اتحادیوں کو آج حاضری یقینی بنانے کے اقامات جاری کر دیے گئے تھے وفاقی وزرد داخلہ موسن نکوی بھی پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں قومی اسمبلی کے خصوصی کمیٹی کا اشلاس شیئرمین خرشید شاہ کی زیرستارہ جاری راج اپر ویزر شاہ بیرسٹر گوھر انوشہ رحمان خالد حسین مقصی شریف عمر عجوب خان رانہ تنویر حسین اور صاحب زادہ حامر رزا بھی شریک ہیں نوید کمر شاہدہ اختر اور اجاز الحق بھی شریک ہیں آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کا اشلاس خرشید شاہ کی زیرستارہ جاری ہے اور راج اپر ویزر شاہ بیرسٹر گوھر انوشہ رحمان خالد حسین مقصی بھی اشلاس میں اشلاس شریک ہیں قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کا اشلاس خرشید شاہ کی زیرستارہ جاری ہے جس میں عمر عیوب، رانہ تنویر حسین اور صاحب زادہ حامر رزا بھی شرکت کیے ہوئے ہیں اجلاس خرشید شاہ کی زیرستارہ جاری ہے راج اپر ویزر شاہ بیرسٹر گوھر انوشہ رحمان خالد حسین مقصی اجلاس میں اسفق شریک ہیں اہم معاملات پر گفتگو بھی کی جا رہی ہے قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کا اہم اجلاس اسفق جاری ہے اور خرشید شاہ کی زیرستارہ کی اجلاس ہو رہا ہے جبکہ اجلاس میں راج اپر ویزر شاہ بیرسٹر گوھر انوشہ رحمان خالد حسین مقصی اجلاس میں شریک ہیں عمر عیوب خان، رانہ تنویر حسین اور صاحب زادہ حامد رزا بھی اجلاس میں شرکت کی ہوئے ہیں قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہے خرشید شاہ اس کی صدارت کر رہے ہیں مختلف ایمنیز خصوصی کمیٹی میں شریک ہیں اور آج ہونے والے اہم معاملات کو ڈسکس کیا جارا آپ کو بتائیں خرشید شاہ کی زیر ستارت اہم کمیٹی کا اجلاس جاری ہے راجہ پرویز اشرف بیرسٹر گوھر انوشہ رحمان خالد مقصی بھی اس اجلاس میں شریک ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر گوھر بھی شریک ہیں عمر عیوب خان جبکہ صاحب زادہ حامد رزا بھی اجلاس میں شریک ہیں قوم اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہے خرشید شاہ کی زیر ستارت اس وقت جاری ہے سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف شیئرمن پیٹے آئی بیرسٹر گوھر بھی اس اجلاس میں شریک ہیں اماد احمد مزید بتائیں گے اماد بتائے گا خصوصی کمیٹی کا اجلاس اس وقت جاری ہے کیا اجنڈا ڈسکس کیا جارا ہے جی بالکل قومی سمبلی کی خصوصی کمیٹی کا جو ہے اجلاس اس وقت جاری ہے اور اجلاس کی صدارت جو ہے وہ سید خورشید شاہ کر رہے ہیں اجلاس میں نائب وزیراعظم اسحاق ڈاز وزیراعظم نظیر سارر راجہ پرویز اشرف بیرسٹر گوھر انوشہ رحمان خالد حسین مکسی جو ہیں وہ بھی شریک ہیں جبکہ شبلی فراد عمر عیوب خان رانہ تنمیر حسین صاحب زادہ حامد رضا جو ہیں وہ بھی اجلاس میں شریک ہیں اس کے لئے مختلف دو دیگر جماعتیں ان کے ارکان بھی شامل ہیں جو عبدالعلیم خان اور فاروق ستار اور نوید کمر اور شاہدہ افصر علی وہ بھی اجلاس شریح ہیں جو یہ کمیٹی جو ہے وہ پارلیمان کے ماحول کے لئے جو ہے ماحول کو کیسے بہتر کرنا ہے اس حوالے سے بنائی گئی تھی لیکن جو آئینی ترامین کے حوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں تو اس حوالے سے بھی کمیٹی کو اعتماد میں لیا جا سکتا ہے سعیئی امان ساتھ رہیں ارشد شاد نے ہمی جوان کے براراس ہمارے نمائندے موجود ہیں پارلیمنٹ ہاؤس سے وہاں سے ان سے مزید جانتے بتائیے گا ارشاد کیا ابھی تفصیلات ہیں آپ کے پاس اہم کمیٹیوں کے اجلاس پر شروع ہو چکے ہیں جی بلکل ایسا ہی ہے جو سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ اپنے روج پر ہیں سیاسی جو ہے وہ لوگ ہیں وہ کافی متحرک نظر آ رہے ہیں کل جو ہے وزیراعظم نے کابینہ کا اجلاس بلایا تھا وہ موخر ہو چکا ہوا رہا ہے دوسری بار جو ہے وہ اجلاس موخر ہو چکا ہوا ہے اور جو ارحکین پارلیمنٹ ہیں ان کے آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے اطلاعات یہ بھی ہیں کہ مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہے جو ان کے قائد ہیں نواز شریف وہ بھی جاتی برا سے روانہ ہو چکے ہیں اگر آج آئینی ترمیم کے بل کے لیے جو ہے ووٹنگ ہوتی ہے تو وہ بھی اس نے حصہ لیں گے ارشد یہ بھی بتائے گا کہ کیا آج جو پرائمری بیسکس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو تمام جو پروسس ہے مکمل کر لیا جائے گا امینگمنٹ کے حوالے سے بھی بل لانے کے حوالے سے بھی اور پھر گنتی کے حوالے سے بھی نہیں بلکل ایسا لگتا نہیں ہے کہ آج جو ہے ایک ہی دن میں سارا پروسس ہو جائے گا لیکن آج کچھ تو ذرا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آج مشکل ہے کہ بل پیش بھی کیا جا سکے کیونکہ ابھی تک جو حکومتی وزراء ہیں وہ بھی مشاورت کا عمل کر رہے ہیں جس میں ان کے آج دوسری بیٹک ہونی تھی وہ بھی فیلحال مؤخر ہو چکے ہوئے ہیں تو کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو واضح نہیں ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج جو ہے سارا پروسس مکمل ہوگا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آج بل پیش کیا جا سکے سعیہ اچھا یہ بھی بتائے گا قوم اسمبلی کے اجلاس کے ایجنڈے کے اگر بات کریں ہمارے سامنے میں اس ایجنڈے کے اندر آئینی ترمیم کو آج شامل نہیں کیا گیا اس حوالے سے حکومت کا کیا موقف ہے سپیکر کا کیا کہنا ہے کہ کس طرح پھر اس کو ایجنڈے میں ایڈ کیا جائے گا دیکھیں اس سوالے سے کافی بار سوالات کیے گئے ہیں لیکن واضح طور پر کوئی بھی جواب نہیں دیا گیا کہ کیوں شامل نہیں کیا گیا جبکہ اجلاس کا سب سے جو اہم نکتہ تھا وہ یہی تھا ایجنڈہ سب سے اہم تھا وہ یہی تھا کہ آئینی ترمیم جو ہے وہ جو ہے ان کا جو بل پیش کیا جا سکے لیکن ایسا نہیں ہو سکا واضح طور پر فی الحال کوئی بھی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے ابھی تک جو وزراء ہیں ان میں بھی مشاورت جاری ہے وزیراعظم شہباز شریف جب یہاں پر تشریف لائے ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ وہ یہاں آئے ہیں اور جو ہے یہاں پر جو ہے وہ اپنے جو وزراء ہیں ان سے مشاورت کی جائے گی آنے ترمیم کے حوالے سے جو حکومتی اتحادی ہیں ان سے بھی مشاورت جاری ہے جی ارشد جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ابھی اس پر کوئی بھی جو ہے بات کرنے کی پوزیشن میں نظر نہیں آرہا اس سے پہلے اکتالیس ارکان پر جو تکیہ کیا ہوا تھا حکومت نے بار بار ٹائم تبدیل کر دیا جاتا ہے آج صبح ساڑھے گیرہ بجے کا وقت تھا جلاس کا کابیناہ جلاس نہیں ہوا اب ایک بار پھر سے ٹائم تیبل جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے کیا کوئی خاص وجہ سامنے آ سکی ہے یا پھر جو ہے کہ جو مشکلات کل سپریم کورٹ کا فیصلہ جو وضاحت آئی ہے تفصیلی آرڈر جو سامنے آیا ہے وہ مشکلات پیدا کر رہا ہے جی پچھلے تین دن سے ہم لگاتار جو ہے یہاں پر پارلیمنٹ میں موجود ہیں اور ہمارے ارکین سے باتشیت ہو رہی ہے کل سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے تک جو حکومتی اور اتحادی جو ارکین ہے وہ کافی ہمیں کانفیڈنٹ نظر آ رہے تھے کہ یہ طرح میم پیش ہوں گی اور پاس بھی ہو جائیں گی لیکن جیسے ہی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا اس کے بعد ان کے جو روئیے ہیں ان میں جو اعتمادی خود اعتمادی تھی اس میں تھوڑی سی کمی ہمیں نظر آئی لیکن آج بھی بھی کچھ جزرائیں ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ نمبر گیم انہوں نے مکمل کر لیا جیسے کہ ساگڈار نے بھی جب انہوں نے بلاول بھٹو کے ساتھ اپنی جو میٹنگ ہے وہ مکمل کی تو اس کے بعد جو ہے وہ کافی پورمی نظر آئے انہوں نے کہا کہ نمبر گیم جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے لیکن ایسا لگتا نہیں ہے ابھی بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مبہم ہیں جو واضح نہیں ہیں صحیح اچھا عرشد یہ بھی بتائیے گا کہ آپ سارے تکیہ کیوں ہیں مولانا فضل الرمان کے اوپر کا رات سے وہ خبروں کا مرکز بنے ہوئے ہیں ان کی جماعت کی طرف سے ان کی طرف سے کیا موقف آیا کیونکہ حکومت بھی پورمی دکھائی دے رہی ہے کہ مولانا ان کو وڑ دیں گے جبکہ پاکستان تحریک انصاف بھی یہی کہہ رہی ہے کہ مولانا ان کے ساتھ ہے جی بلکل ایسا ہی ہے مولانا صاحب بہت ہی زیادہ سینئر سیاستدان ہے اور وہ اپنی سیاست کو اور اپنی اہمیت کو کس طریقے سے جو ہے اپنے عرقین ہیں یا جو جماعتیں ہیں ان میں ظاہر کرنا ہے وہ بڑے اچھی طریقے سے جانتے ہیں مولانا صاحب نے ابھی تک فیل حال جو اپنا پلڑا ہے کسی بھی پلڑے میں اپنا وزن جو ہے وہ نہیں ڈالا تاہم یہ بتائے جا رہا ہے کہ جو ملاقاتیں ہیں حکومتی اور اتحادیوں کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کی وہ کاسی اچھی رہی ہیں جبکہ اپوزیشن کے ساتھ بھی جو ملاقاتیں ہمیں ہیں ان کو بھی مولانا نے جو ہے وہ تسلی دی ہوئی ہے تو ابھی تک وہ بھی اپنی پوزیشن واضح نہیں کر پائی یہ ایک ایسا ماحول بناوے جس میں کوئی بھی کلیارٹی نہیں نظر آ رہی ہمیں لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیں ارشد کہ جس طرح اب تمام تر نظرے جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کے اوپر ہیں کہ وہ کس طرح جاتے ہیں اور صورتحال کو کس طرح ٹرنا اٹھ کرتے ہیں اس سے پہلے یہ بھی خبر تھی کہ شاید وہ کچھ اپنے ووٹ جو ہیں وہ حکومت کو دیں گے جو ترمیم کی جا رہی ہیں اس میں پانچ سے چار ووٹس جو ہیں وہ حکومت کی سائٹ پر جا سکتے ہیں جی بلکل احسا تھا کہ مولانا صاحب کی جانب سے ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مولانا صاحب کی جانب سے کچھ تحفظات تھے اور ان کے کچھ مطالبات تھے جو حکومت کے سامنے رکھے گئے ہیں وہ خاصے مشکل نظر آ رہے تھے حکومت کو ان مطالبات کو تسلیم کرنا لیکن کل جو دوڑ دھوپ ہوئی جن میں ہم نے دیکھا کہ بار بار ملاقاتیں ہو رہی ہیں بلاول بٹو صاحب سے ملاقات ہو رہی ہیں وفا کی وزیر داخلہ سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں کہ مولانا صاحب حکومتی اتحاد میں شامل ہو جائیں صحیح بہت شکریہ ارشد اس حوالے سے آگاہ کھرنے کے لیے آپ کو اہم خبر یہاں پر دیتے چلیں خاتون اول آسفہ بٹو بھی اس وقت پارلیمنٹ جو ہے وہ ہاؤس پہنچ چکی ہیں اہم خبر دیں وفاقی کابینہ کے اجلاس کے حوالے سے بھی کچھ دیر میں شروع ہو گا جبکہ پارلیمنٹ کا اجلاس کا وقت چار بجے کا دیا گیا تھا مختلف جو ہے وہ امین ایس کی آمد کا صحصہ اس وقت جاری ہے خاتون اول آسفہ بٹو زرداری بھی اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ چکی ہیں چیئرمنٹ پیپس پارٹی بلاول بٹو پہلے سے ہی پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہے مختلف ملاقاتوں کا مرکز ان کا چیمبر بھی بنا ہوا ہے اور ابھی آسفہ بٹو زرداری بھی پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ چکی ہیں خواجہ آسف کہتے ہیں آئینی ترامیم کے لیے مطلوبہ تعداد پوری ہے جو بھی جوڈیشل ریفارمز آئیں گی وہ اجتماعی نویت کیوں گی انفرادی نہیں مولانا موٹ دیں گے ترامیم آج ہی پارلیمنٹ پہ لائے چاہیں گی اگر اپوزیشن اپنی شکست تسلیم کر لے تو ان کے پلے کچھ نہیں رہتا پیٹی آئی اگر یہ نہ کہے کہ آئینی ترامیم منظور نہیں ہوگی تو ان کی دکانداری کیسے چلے گی مسالیت ان کی ڈی این اے میں شامل ہی نہیں ہیں جو بھی جوڈیشل ریفارمز آئیں گے وہ اجتماعی نویت کیوں گے کوئی انفرادی نویت کیوں گے ملکل میں آپ کے لئے کیوں گے دیکھیں یہ آپ جو بیلنس ہے آئین کا وہ ٹلٹ ہو گیا ہے آب بھی اس بات گوئی دیں گے اگلیہ کی افیور اور پارلیمنٹ کا جو ایک اومنی پورٹنٹ ہونا اور پاورفول ہونا آئین کی تیج ہے وہ کمپرمائز ہوا ہوگا ہے وہ بیلنس کریکٹ ہوگا چلے نی ہے تمہاری ٹھیک نہیں کام تو ٹھیک کر رہے ہیں پاہ صاحب ملان صاحب دو سو چوبیس بندے چاہیے کیا کوئی اور دو سو چوبیس ارکین چاہیے کیا کوئی اور فرمولا چاہیے دو سو چوبیس ہو جائیں گے ملان صاحب ووٹ دیں گی پوری امید ہے مولان صاحب ووٹ دیں گے ان کے دی اے میں جو ہے نا وہ کوئی اگزسٹنس کہتے ہیں کہ آپ ملزول کے جو ایک رسک کریں تو ان کے دیئے میں نہیں ہے جو پولٹیکل دیئے میں انہوں نے اس میں کس قسم کی مسائلہ کس قسم کی کوئی اگزسٹنس انسٹیٹیوشن کا چلنا آئین کا اترام اس قسم کی کوئی چیز نہیں دوسرے جانے پی ٹی آئی رانوما آزد کیسر نے کہا ہے کہ آنی تر عمیم کے لیے ماری صاحب مشابرت نہیں کی گئی مولانا فضل ایمان کو ڈرافٹ دیا گیا تو ہم سے بھی شیئر کیا جانا چاہیے تھا تیزی سے کام نہیں کیے جاتے پتہ نہیں کہاں سے زور دبردستی سے آرڈر آ رہے ہیں یعنی تر عمیم نہیں سب کچھ بلڈوز کیا جا رہا ہے قانون میں بڑی تر عمیم کے لیے ان کے پاس نمبرز پورے نہیں پارلیمنٹ کو ربرٹ سٹیم بنا دیا گیا پیپلز پارٹی خود کو جمہوری کہتی ہے کیا یہ جمہوری رویہ ہے جو بھی ہو رہا ہے روس کے خلاف ہو رہا ہے رات کی تاریکی میں فیصلے ہونے ہیں تو پارلیمنٹ کا کیا مقصد ہمارے عراقین جو ہے نا ہمارے ضابط ہیں ان کے ساتھ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ آئینی ترمیم ہے کہ یہ یا انہوں نے کوئی بلڈوزر لگایا ہوا ہے یعنی آئینی ترمیم کی ذریعے تو آپ پوری قوم کی قسمت کے بارے میں پیسلہ کرتے ہیں یعنی ایک تو اس کی نمبر پوری نہیں ہے پھر جو ان کی جتنے دمائندے ہیں اس کی بارے میں ہمارے کٹکاری کے لیے موقع پر رہا ہے کہ پارلیمنٹ سے کاریس کے ان کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ یہ جو انہوں نے اتنے بڑا کسٹیوشل ایمنمنٹ کر سکے رات کے تاریکی میں کیسی جو انہوں نے کانونسازی ہوتی ہے یعنی ابھی تک جو انہوں نے پوری پارلیمنٹ کے ساتھ کوئی انہوں نے اس کی جو کانٹنٹس ہے وہ شیئر نہیں کیے یعنی ابھی تک ڈراب ہمارے ساتھ شیئر نہیں ہو رہا ہم امید رکھتے ہیں کہ مولانا صاحب جو اے نا اور ہم پوزیشن میں ہیں اور اگر ان کو ابھی ڈراب دکھایا گیا ہے وہ ڈراب ہمارے ساتھ شیئر کرے گا ہم اپنا موقع پس کے بعد بھی ڈیپٹی وزیراعظم اساقڈار اور پیبس فارٹی کے جوہر میں بلاول بھٹو کی ملاقات ختم ہو گئی وفاقی وزیراعظم نظیر تارڈ بھی ملاقات پر موجود تھے دونوں رانوہ کے درمیان آئی دی ترمیمی بل پر مشاورت کی گئے اساقڈار نے کہا بلاول بھٹو سے ملاقات اچھی رہی ایک سوال پر اساقڈار نے کہا کہ نمبر کب سے پورے ہو چکے ہیں سب نمبر گیم پورے ہو گئے کبھی سے پورے ہیں یا سر کون کون سے مجبزت رمیم آ رہی ہیں جب کمیٹی کے لاؤ کر دے گی سارا آپ کو بتائیں گے لنٹھ در کمیٹی سٹارٹ سر تجابیز ٹوٹل کتنی ہے آئین میں آپ گیس کریں گے سر میں انگائی کے لیے عوام ایشیوز کے لیے بھی اتنی رات سکتا ہے جاگے کبھی آپ سکتا ہے نو شریف چھے پرسنٹ تی سے کم ہوگی لاکھ مینے میں نو شریف چھے پرسنٹ ہوگی ہے ابھی اور آگے آئے گی کا اہم خبر دے مولانا فضل الرحمان کی زیرستار جیشوائی کا پالہبانی اجلاس کچھ دیر میں ہوگا اجلاس مولانا فضل الرحمان کی زیرستارت ہوگا اس حوال سے آپ کو بتائیں مولانا فضل الرحمان کی صدارت میں جیشوائی کا پالہبانی اجلاس کچھ دیر میں ہوگا مولانا فضل الرحمان نے عرقین پارلیمنٹ کو اپنی رہاش گواہ پر طلب کر لیا فضل الرحمان پارٹی عرقین کو حکومتی وفود سے باتچیت میں اعتماد ملیں گے پارٹی رانوما اور قانونی جیم سے بھی ہنگامی مشاورت کے لیے پروگرام ترتیب دے دیا گیا ہے مولانا فضل الرحمان پارٹی عرقین کو حکومتی وفود سے باتچیت میں اعتماد ملیں گے مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت جیو آئی کا پارلیمنٹ جلاس کچھ دیر میں ہوگا رضوان عباسی نے میں جوائن کیا ہے رضوان عباسی بتائے گا کچھ دیر میں جلاس ہوگا دیکھیں آئینی ترمین کا معاملہ ہے اور گزشتہ روز سے مولانا فضل الرحمان ملکی سیاست کا توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں اور مولانا فضل الرحمان نے اسے تھوڑی دیر پہلے ایک اجلاس طلب کیا ہے اور یہ اجلاس انتہائی اہن ہوئیت کا اور اس میں جو قومی اسمبلی کے جو عرقین ہیں جمعیت علماء اسلام کے اور جو سینیٹرز ہیں وہ شرکت کریں گے جبکہ جو دیگر جو سیاسی قیادت ہے جمعیت علماء اسلام کی وہ بھی مشاہورتی عمل میں ہوں گے اور جو قانونی ٹیم ہے وہ گزشتہ روز سے مولانا صاحب کے ساتھ ہے اور وہ بھی جو اس آئینی ترمین کے حوالے سے اپنی تجاویز بھی دے رہے ہیں اور مولانا ایسا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد جو پارلیمانی پارٹی کے ساتھ جو ان کا جو مشاہورتی اجلاس ہو رہا ہے اس کے بعد مولانا حتمی فیصلہ کریں گے سینیٹر کامران مرتضا نے کہا ہے کہ جیجوائی آپوزیشن میں ہے ہماری اپنی پالیسی ہے ہم کسی کے ساتھ اتحاد میں نہیں جا رہے ہیں نہ حکومت نہ پی ٹی آئی رات گئے جتنے بھی مہمان آئے وہ سب قابل احترام ہے جیجوائی اپوزیشن میں ہے ہماری اپنی پالیسی ہے سینیٹر کامران مرتضا نے کہا ہم کسی کے ساتھ اتحاد میں نہیں جا رہے ہیں نہ ہی حکومت نہ ہی پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد میں جا رہے ہیں میری علم میں نہیں ہے جیوائی بے کی بہرہ رات اکھر میں آم بھی رہے ہیں ہم میڈی اپوزیشن میں ہو رہے ہیں ہمیں حکومت نہ ہی اب ایسا ہوا ہی نہیں وہ نہیں ہے میٹنگ شروع ہو میٹنگ شروع ہو کسی کو قائل کریں گے پھر دیکھیں رات کو بڑے مہزز مہمان جا رہے تھے مولانا فضل رحمان کے گھر تو صرف مہمان نوازی کی گئی ہے یا کسی کے ساتھ کوئی وعدہ بھی کیا گیا ہے تو کسی مہمان کو خاص اہمیت بھی 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 ہے چارے اہم سے مرے چارے اہم سے باقی بوٹر کو پارٹی کی پولیسی کی مطابق نہیں ہے پارٹی کی پولیسی کی مہمان ہونا اور بات ہے بھر آنا اور بات ہے پارٹی پولیسی کی اور بات ہے اگر فرض کر لیں کہ آپ ووٹ اس حکومت کو دیتے ہیں تو جو آپ پاکستان تحریک انصاب کے ساتھ ایک اتحاد کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم کسی کے ساتھ اتحاد کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں اپنے کی طرف اپنا پی ٹی آئی کی طرف ہم اپوزیشن میں ہیں اپوزیشن میں تھے اس دوہزار چوڑیس کی الیکشن ہماری اپنی فرضیسی ہیں ہم کسی کے ساتھ چند کوئی ہمیں فاقزانٹڈ نہ لیں مسلم بھی ایک زیاکر احرمہ اجاز الحق کہتے ہیں ہو سکتا ہے آج کے معاملے پر ساری جماعتیں اکٹھی ہو جائیں جن پر شکوک و شبہات تھے وہ شکیں شامل نہیں کی گئی مولانا فجر ریمان کا نہیں پتا لیکن ہم نے مساودہ نہیں دکھا فجر ریمان نے بھی کہا پہلے مساودہ دکھائیں پھر بات ہوگی اور اسے کے ساتھ نیوز بولٹن سے اب تک کے لئے کتنا ہی دیکھتے ہیں ای بی ای نیوز کام کی سوچ